سب سے بڑی لڑائی خود سے ہے سب سے بڑا ریولیشن، سب سے بڑی کرانتی ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے ہم سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم کرانتی کرنا چاہتے ہیں لیکن سب سے بڑی کرانتی تو تب ہوگی جب میں خود کو بدل دوں گا اگر آپ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں تو کم سے کم یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن جب آپ سپرچنزم پہ جاتے ہیں، ادھیاکن پہ جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے گرونانے دیو جی یا جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہی حری اگر تیری کرپا نہ ہو اگر جیو کا بھاگ یہ ایسا نہ ہو تو وہ کچھ کر نہیں پاتا، ہو نہیں پاتا ہے اب یہاں اس سے پہلے کہ میں تھوڑا آگے بڑھوں ایک بات اور کہوں جیسے میں نے شروع میں کہا ایک کوشش ہے کچھ شیئر کرنے کی میں کچھ بھی یہاں جو شیئر کروں گا وہ میں نے گرہن کیا ہے حاصل کیا ہے یا اس مالک نے کرپا کیا ہے کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا چلتا تھا لیکن دھیرے دھیرے ایک پروسس کے دوران مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ تو کرپا ہے یہ تو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے یہ میں نے کہیں سے سنا بھی نہیں ہے یہ کہاں سے آیا تو سماج سیوک جو ہے ایک ایکٹیویسٹ جو ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے وہ کیسے انکاؤنٹر کرے سوشل مینس کے ساتھ میں تو پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب شور مچانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہم خود پہ دھیان نہیں دیتے ہیں لوگ ایسے ہیں سماج ایسا ہے دیش ایسا ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں ہم دوسروں کو تعلیم دینے میں لگے رہتے ہیں دوسروں پہ انگلی اٹھانے میں لگے رہتے ہیں سوال اٹھانے میں لگے رہتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو سب سے بڑی کرانتی مجھ سے شروع ہوتی ہے اگر میں نے اپنے آپ کو بدل لیا میں نے تیع کیا کہ میں نشا نہیں کروں گا بڑا مشکل کام ہے نشا شام کو تو ڈرنگ چاہیے بھائی دو تین ڈرنگ کے بعد تو دماغ کھلتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا بہت مشکل کام ہے مر جائیں گے بھائی اب ہم سوشل ایکٹیوزم کی بات کریں سماج کو بدل ڈالنے کی بات کریں لیکن ہم خود کو بدلنے کے لیے تیار دیں کیسے بدلے گا سماج ایک کہاوت گاندھی جی کے بارے میں کہی جاتی ہے کسی بابا کے بارے میں کہی جاتی ہے سب لوگ انہیں سنی ہوگی کوئی عورت آئی اپنے بچے کو لے کے کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے تو انہیں کہا کہ تم ایک ہفتے کے بعد آنا بڑی دور سے آئی تھی پھر آئی ایک ہفتے کے بعد تو کہنا کہ بچے گڑ مت کھائے کرو اتنا گڑ نہیں کھانا چاہیے اچھا نہیں ہوتا ہے جاؤ تو اس کو لگا آپ اتنی بات ہی تو اس دن کہہ دیتے تو کہنا کہ تب میں بھی گڑ کھاتا تھا میری بات میں وہ conviction نہیں ہونی تھی اگر میں تب کہتا اب میں نے گڑ چھوڑ دیا ایک ہفتے سے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں تو میری بات میں اثر ہوگا ایسے ہی اگر ہم خود بدلے اپنے آپ کو اس کے بعد ہم جا کے سماج بدلنے کی بات کریں تو اثر ہوگا